موسیقی Praise the Lord خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں تمام کنگ ٹیلیویزن کے ویورز کو خوش شام دید کہتے ہیں خداوند آپ کو بہت برکت دے آپ دے کریں The Miracles, Only on King Television اور بہت خوبصورت خدا کے خدا میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے خدا کے خادم پاسر رفیق صاحب ہمارے ساتھ ہے Praise the Lord welcome, God bless you Thank you so much خداوند آپ کو بہت برکت دے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بزنسمن موجود ہے Evangelist شہزاد صاحب بردر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں خداوند آپ کے ساتھ Thank you brother تو کیوں نے اس پروگرم کا آغاز ہم دعا کے ساتھ کریں آئیں میرے عزیزو اپنے سورو کو جکائیں ہم دعا کے ساتھ اس پروگرم کا آغاز کریں گے خداوند بڑے ایمان کے ساتھ ہم تری حضوری میں آتے ہیں یہ سمسی کے نام سے خداوند دیکھ اس پروگرم کا سارا کنٹرول ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند جتنی آج باتشیت کی جائے خداوند کلام کی ڈسکشن کی جائے خداوند دیکھ لوگوں کی بڑھوتی کے لیے بات کی جائے خداوند جتنے ویورز اس وقت واش کر رہے ہیں خداوند ان کے لیے باب برکر ٹھہرے یہ سمسی کے نام سے خداوند دیکھ اس ٹرانسمنشن کے وسیلہ سے خداوند لوگ رب اللہ فاج نجات کو اپنی زندگی ملیں رب اللہ فاج دیکھ خداوند موجزات ہو اور عزت اجلال تیرے نام کو ملے یہ سمسی کے نام سے آمین پریز اللہ پائیس صاحب بہت سے لوگ آج ایسے ہیں اس دنیا کے اوپر ہر ایک شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ سکسیسفل زندگی ہو ہر دوسرا شخص جو ہے وہ اسی جدوجہت میں دھوڑ رہا ہے کہ یار میری زندگی جو ہے سکسیسفل ہو جائے پھر جب اس کی شادی ہو جاتی ہے پھر اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے بچوں کی زندگی جو ہے وہ سکسیسفل ہو تو مجھے بتائیں جیسے بھائی شہزاد ہے بھائی شہزاد بزنس رن کر رہے ہیں تو بائبل کے مطابق جو ہے ایک انسان کی زندگی جو ہے وہ سکسیسفل کیسے ہو سکتی ہے مسیح اسیح کے پر جلال با کمال نام میں آپ سب کی سلامتی ہو سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا بھر سب آپ کا کہ آپ بڑی زبردست خدمت کر رہے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دے رہے ہیں اور آپ کی تعریف کرنا یا مطلب کنگ ٹی وی کی تعریف کرنا چاند پچھرال دکھانے کے قابل ہوگا تو اس کے لیے شکریہ آج میں جو فیل کرتا ہوں ہر شخص کی زندگی کچھ اس طرح سے گزر رہی ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اچھا گائیڈ نہیں ہے کوئی گارڈ فادر نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی ناکام گزر رہی ہے لیکن اگر کامیاب زندگی گزارنی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں روحانی رابطے کے ساتھ اچھے راہنما کے ساتھ خدا کے ساتھ جڑنا ہوگا بلکل صحیح اس کے بعد ہمیں اپنی جو بزنس ایکٹیوٹیز ہیں ان کو برویکار لاکے ان پر محنت کرنی ہوگی تب ہم جا کر کامیاب ہو سکتے ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا نوجوان یا آج کا بھائی یہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو سیلف کانفیڈنس میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ کسی کا مشورہ لینا پسند نہیں کرتا جب لوگ اس پر تنقید کرتے ہیں تو وہ اس تنقید سے سیکھتا نہیں ہے بلکہ کرتا کیا ہے اپنے آپ میں غصے میں بھر کر ان کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیتا ہے جبکہ میں بڑی ایک خوبصورت بات کر رہا تھا کہ پڑھ رہا تھا کہیں سے کہ جب بھی کوئی شخص غصے کے ساتھ بھرا ہوتا ہے تو وہ ایسا برتن ہوتا ہے کہ جس شخص کے اندر وہ غصہ ہوتا ہے اس کو زیادہ نقصان ہوتا ہے بجائے کہ جس پر انڈیلا جائے بلکل صحیح ہے یعنی وہ غصے میں رہ کر تنقید سن لی غصے سے بھر گیا وہ اپنے آپ کا نقصان کر رہا ہوتا ہے جبکہ میرے روحانی استاد بڑے زبردست بات کیا کرتے تھے پاسٹر روبن راز وہ کہا کرتے تھے کہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تنقید کرنے والا ضرور ہونا چاہیے تاکہ آپ سیکھ کر سمجھ کر اپنی کمیوں کو دور کرتے چل جائیں خدا کے قابل ہوتے جائیں اور دنیا میں ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لائکٹ ہے لیکن آج کا نوجوان چاہتا ہے کہ وہ میں بس اپنے آپ میں بڑھوں پھلوں خوبصورت نظر آؤں بس میری اپنی مرضی ہو مجھے کوئی ڈانٹنے والا مجھے کوئی ٹوکنے والا نہ ہو گائیڈ کرنے والا ہے جس کی وجہ سے آج کا نوجوان جو ہے اچھا سنتے نہیں ہیں ہم لوگ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے بلکہ ہم لوگ کسی کی نصیحت کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹانٹ کر رہے ہیں یا ہمیں مزاکھ اڑا رہے ہیں یا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کس طرح آپ نے زندگی کچھ کچھ کیتا نہیں پسانوں بھی کہہ رہنے کے لوگ جی اعرات لگ جائیں بڑی پیاری لائن آپ نے چھیڑی ہے آپ دیکھیں کہ ہمارے چہرہ کے اندر جو سننے کے آزہ ہیں وہ دو ہیں لیکن بولنے کا آزہ ایک ہے یعنی سننا زیادہ ہے بولنا کم ہے لیکن ہم بولتے زیادہ ہیں سنتے کم ہے زبان نہیں نا ٹکھنی صحیح اچھا بھائی شہزاد آپ کیا بیان کریں گے کس طرح انسان اپنی زندگی میں سکسس کو حاصل کر سکتے ہیں تینکیو سب سے پہلے تو آپ کے شکر گزار ہیں آپ نے موقع دیا آپ نے اس ٹی وی چینل کے مساست سے ہم لوگ اپنی بات ویورز تک شیئر کر سکتے ہیں تو میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زہر میں تو ایک آپٹیکل کا بزنس رن کا رہا ہوں آلماسٹ بیس سال سے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے کیونکہ جب ففٹی پلاس جاتے ہیں تو سکسس آئی جاتی ہے موصلی لوگوں یہ یود کے لیے زیادہ ہے کہ ان میں کامیابی کیوں نہیں ہو رہی ہماری کمیونٹی میں جو مسیحی نوجوان ہیں وہ کیوں سکسیسپل نہیں ہو رہا اس میں جو میں نے تین باتیں دیکھی ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب نہیں زندگی گزارا نمبر ایک تو دیکھا ہے کہ تلیم کا فقدان ایڈوکیشن کی کمی ہے ایک مین یہ وجہ ہے اور دوسری جو وجہ دیکھی ہے کہ ہمارے گھروں میں جو پیرنٹس ہیں ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ حوصلہ فضائقہ نہ ہونا پیرنٹس کے لیے کہہ رہا ہوں اور مین جو خاص پوائنٹ ہے وہ یہ ہے مذہب سے دوری جب بچے چرچ نہیں جائیں گے خادمین کے ساتھ رفاقت نہیں رکھیں گے امانداروں کے ساتھ رفاقت نہیں رکھیں گے تو پھر وہ بہر بیڈ کمپنی میں بیٹھیں گے تو یہ تین جو پوائنٹ ہیں یہ دیکھی ہیں کہ ان کی وجہ سے ہمارا جو نوجوان ہے وہ ترقی نہیں حاصل کر رہا بڑا لمحہ فکری ہے کہ تلیم کے میدان میں ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں بھی کافی پیچھے ہیں ٹریننگز کم کر رہے ہیں اور ادھر ایکٹیوٹیز میں زیادہ وقت ضائع کر رہے ہیں اگر موبائل یوز کرتے ہیں تو اس کا پوزیٹیو استعمال کریں تو اس سے بھی کافی افادیت حاصل ہو سکتی ہے میں آلماس دوزار دس گیرہ سے یہ انڈرائیڈ موبائل موبائل یوز کر رہا ہوں اس دور میں میری ارننگ موبائل سے دس سے پندرہ زار تھی اس لیے کہ ہم لوگ اپنی ایڈورٹائزمنٹ سوشل میڈیا پہ دیتے تھے اور کافی کسٹمرز رابطہ کر لے تھے ابھی بھی آپ گوگل پہ صرف سرچ کریں کہ آئی گلاسز یا کونٹیکٹ لینزیز تو میرا نمبر پہلے یا دوسرے نمبر پہ سٹار اتنے خدا ان کا شکر ہے ملے ہوئے ہیں تو کافی دور سے بھی آن لائن بھی بزنس مل جاتا ہے تو موبائل کا اگر استعمال کرنا ہے تو پوزیٹیو کریں تاکہ اس سے آپ کو کوئی ارننگ ہو تو پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ بچے کو حوصلہ فضائی کریں نہ کہ ان کے دل توڑیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو سنبھال لیں اس کو کور کریں نہ کہ حوصلہ شکنی کریں تو یہ تین پوائنٹ میں نے دیکھے ہیں جو ہماری کمیونٹی میں کامیابی کے لیے رکاوٹ ہے بلکل صحیح بہت عبدس اچھا ایک اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز ایک سیکٹر جو جس کو میں بھی دیکھتا ہوں آپ نے کافی حصہ کور کر دیا ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے اپنی رویشوں کو پاک کر دی یعنی اپنی جو آپ کی اداعت ہیں دوسرے لفظوں ان کو پاک رکھنا ہے یہ کتنا ضروری ہے پاک کلام کی بڑی خوبصورت آیت ہے کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں اگر اس بات کو ہم الٹا کر لیں ہم اس آیت کو کچھ اس طرح بولیں اچھی صحبتیں بری عادتوں کو سوار دیتی ہیں تو اگر ہم بگڑ رہے ہیں تو کیا سوارنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے جتنا ہم اپنی جسم کی خواہش کے لیے بگڑتے ہیں اتنا روحانی ترقی کے لیے ہمارا سوارنا بڑا ضروری ہے یہی لیک آف نولج جو ہمارے ریلیجن میں پایا جاتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں بڑی خوبصورت ایک بات پڑ رہا تھا اس میں ایک کیشئر سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ نکلی نوٹ ہے اور آپ اس کو فوراں سے نکال کر باہر لکھ لیتے ہیں تو اس نے جواب دیا کہ ہم کبھی بھی نکلی نوٹ کو نہیں دیکھتے ہم اصلی نوٹ کی پہچان کرتے ہیں اور جیسے ہی وہ اصلی نوٹ ہمارے ہاتھوں کو ٹچ کرتا ہے تو ہمارے ہاتھ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ نکلی نوٹ ہے اس کو ہم نے نہیں رکھنا اس کو باہر نکال دینا ہے اور ہمیں چونک اصلی کی پہچان ہوتی ہے ہمارے ہاتھ ہمیں صرف اصلی کی پہچان دیتے ہیں بہرکل صحیح ہمارے نوجوانوں کو اصل میں یسو کی پہچان ہی نہیں ہو رہے ہیں کیا بات جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان اس ٹائم ڈاؤن فال کا شکار ہیں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں نشوں میں بریادتوں میں اور بزنس نام کی کوئی چیز ہی نہیں مجھے نظر آ رہی مطلب اچھی بات ہے پیارے بھائی اور میں ان کی فیملی کے تعلق سے بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بڑا اچھا زبردست طریقہ انہوں نے اپنایا ہوگا اپنا بزنس اپنی نسلوں کو ٹرانسفر کر رہے ہیں بہت سے تاکہ بچے جو ہیں وہ بیرہ روی کا شکار نہ ہو تو اسی طرح ہم جو ماں باپ ہیں ہمیں یہ بہترین فریضہ سر انجام دینا ہے اپنے بچوں کو سب سے پہل بچپن سے لے کر تینے جہونے تک انہیں خدا کے حضور بنائے رکھنا ہے خدا کی پہچان دیں گے مسیحت کی پہچان دیں گے تاکہ سب سے پہلے وہ ایک اچھے مسیحی ثابت ہو جائیں بلکہ صحیح دن وہ خود با خود بھائی جی ایک اچھے بزنس من بھی ثابت ہو جائیں گے ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لائک بھی ہو جائیں گے بہت زبردست بہت زبردست آپ کیا کہیں گے بھائی شہزاد اس کے مجھے میں اس کے بارے میں ایک تو سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ پیرنٹس کی ہے دیکھیں اگر آپ چونہ سال کے اٹھارہ سال کے بچے کو ہم لوگ ڈانٹ رہے ہیں یا سمجھا رہے ہیں کہ آپ نشا کیوں کر رہے ہیں یا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اس سے پیچھے گھر کی تربیت آ جاتی ہے جب ہم لوگ فیملی فیلوشپ عبادت نہیں کریں گے اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پریئے نہیں کریں گے تو پھر اس طرح کے پرولم ہوں گے جب فیملی ورشپ یا عبادت ہوتی تھے ہم لوگ جو کرتے تھے یہ کرتے ہیں بچوں کے ساتھ میرا سب سے چھوٹا بیٹا وہ بھی یونیورسٹی گوئنگ ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ سوال جواب کرتے ہیں اچھا یہ ہم نے آیات پڑی ہیں تو آپ کا اس کے بارے میں کیا 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 وہ کبھی اس نے سوچا ہی نہیں ہے اس کے دماغ پہ وہ آپ ٹک 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 کرتے ہیں وہ تھوڑا زہو ڈالتا اچھا میں اس کے بارے میں میرا یہ آئیڈیا ہے تو اگر صرف بیسے سون لیا ہے کہ ہنڈے کا بچے چلے گئے ہیں تو انہ نے کچھ نہیں سمجھا جب آپ سوال جواب کریں گے تو وہ سیکھے گا ایک تو یہ چیز میں نے دیکھا ہے کہ گھر پہ فیملی فیلوشپ ہونی چاہیے اور اس طرح کیونی چاہیے جو میں نے بات کی ہے یہ نہیں کہ بس خود ہی آپ عبادت کریں وہ بیٹھے اٹھے چلے جائیں اور دوسرا جو خاص بات ہے کہ بچوں کا کمپیر کرنا معاظنہ کرنا یہ بڑا گلت ہے عموماً ماں کی طرف سے ایسے ہوتا ہے وہ فلانے دے کڑی دے فلانے دا منڈا دے اس طرح یہ ہوتا ہے کہ بچہ اس کزن سے یا اس نیبر ہوت سے جیلس کرتا ہے کہ وہ برا لگنے لگ جاتا اسے جس سے معاظنہ کر رہے ہیں تو کبھی بچوں کا معاظنہ نہ کریں اس کو کہیں کہ آپ ٹھیک کر رہے ہیں اگر یہ تھوڑا گلت ہو گیا کوئی بات نہیں آپ اور کرو ماں باپ ہونے کے ناتے آپ کا بچہ اگر ایک بچہ گلتی کر کے اگر اس سے کچھ ٹوٹ گیا وہ شام کا اکمتا تھا کہ یہ میرے سے گلتی ہوئی ہے یہ ٹوٹ گیا ہے اور دوسرا جو آپ سے گلتی اس نے کوئی ایسا نقصان کیا لیکن آپ سے چھپایا ہے آپ کو وہ بچہ نے پچھاند آئے گا جو چھپاتا ہے یا آپ کا کوئی امپلوئے ہیں لیکن جو آپ کو بتا دیتا کہ یہ میرے سے نقصان ہو گیا تو سوری آپ کو وہی اچھا لگے گا تو بچوں کو اس طرح کی تربیت ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو اگر کوئی نقصان ہو گیا تو آپ کو بتائیں اور آپ ڈانٹے نہ جب آپ ڈانٹے ہیں کے نہیں تو بچہ آپ کے ساتھ دوست بنے گا اور آپ سے ہر بات شیئر کرے گا میں خداوں کا شکر گزار ہوں کہ مباشرانہ خدمت ہے تو ہم پانچ فیملی ممبر ہیں تو پانچوں ہی جوبیاں ہیں یعنی اپنے اپنی ڈیوٹیز بڑا بیٹا اور میں تو بزنس کار رہے ہیں باقی جوب کار رہے ہیں میسیز بھی ٹیچر ہیں تو اگر سارے ہم ارننگ ہینڈ ہیں اور ساتھ مشنی ڈبرک کار رہے ہیں تو یہ بھی اس طرح کی باتیں بھی ہمیں ترقی کے لیے آگے نکلتی ہیں کہ یہ نہیں کہ صرف ایک ہی کام پہ کریں اور خاص یہ جو چیزیں ہیں کہ ایک میں نے نوٹ کیا کہ ہر چرچ کے اندر یوت کانسلر ہونہ چاہیے ہر چرچ کے اندر ایک یوت کانسلر ہونہ چاہیے جو بچوں کی سنیں یوت کی سنیں ان کے مسائل سنیں اور ان کو حال کرے تا کہ ہماری کمیونٹی میں گروت ہو اور لوگ سیکسس کو حاصل کریں ترقی کی حاصل کریں کام کریں بہت 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 سار اپنی اس کے ساتھ ایک بات میں جڑنا چاہوں گا بہت سارے لوگ جیسے بھائی نے کہا کہ چرچ کے اندر ایک یوت کانسلر ہونا چاہیے بے شک ہونا چاہیے لیکن ساری زمیداریاں چرچ نے نہیں لیبانی بحیثیت باپ ہم نے بھی کچھ کرنا ہے بحیثیت باپ ہمیں ایک رول موڈل بن کے دکھانا ہے تاکہ ہمارے بچے بھی آنے والے وقت میں ایک رول موڈل بنتے ہوئے نظر آئیں اگر بحیثیت باپ میں ایک اچھا رول موڈل نہیں ہوں تاکہ میرے بچے پنجابی چکنے پھر نمون نہیں نکلانے تیز تو پہلے ہو کہ ساڑھے بچے نمون نہیں نکلانے سانو پہلے خود رول موڈل بن جانا چاہیے تاکہ بچے باپ اور ماں کو دیکھتے ہوئے اگر ہم راستواز ہوں گے نا بلکل صحیح تو ہمارے بچے آٹومیٹکلی ہمیں کوپی کریں ایکچلی گھر سے شروع ہو جاتا ہے جاو جی کہہ دو بار کار نہیں ہے یہ تو عام سی چیز ہے نا کار نہیں ہے بڑی خوبصورت گفتگو کو سن رہے ہیں آئیے ایک چھوٹی سی بریک لیتا ہے بریک کے بعد آپ کو ساتھ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے اب دیکھ رہے ہیں نا میرکلز موسیقی موسیقی ویلکم بیک پریز نا لوڈ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے خادم پاسٹر رفیق صاحب میرے ساتھ مجود ہیں اسی طرح بھائی اوینجلس شہزاد صاحب ہمارے ساتھ مجود ہیں بھائی ساب پلیز خدا کے کلام کو شیئر کیجئے جو بھی خدا نے آپ کو کلام دیئے جی بالکل آج ہم کلامِ خدا میں سے بڑی خوبصورت بات ہے اور مجھے یہ بڑی پسند ہے ہز گیل آٹ باب ہے اور اس کی تیرہ سے سولہ تک ہم تلاوت کریں گے کلامِ خدا میں یہ لکھا ہے اور اس نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروحات جو وہ کرتے ہیں دیکھے گا تب وہ مجھے خداون کے گھر کے شمالی پھاتک پر لایا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں عورتیں بیٹی تموز پر نوحہ کر رہی ہیں تب اس نے مجھے فرمایا اے آدمزاد کیا تو نے یہ دیکھا ہے تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروحات دیکھے گا پھر وہ مجھے خداون کے گھر کے اندرونی سہن میں لے گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداون کی حیکل کے دروازہ پر آستانہ اور مذہبہ کے درمیان قریباً پچیس شخص ہیں جن کی پیٹھ خداون کی حیکل کی طرف ہے اور ان کے موں مشرق کی طرف ہیں اور مشرق کا روح کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں کلامِ خدا کا پڑا سنا سمجھا قبول کیا جانا ہم سبوں کے لئے باعثِ برکتوں آمین اللہ اللہ کی شکریہ داری ہو یہ حوالہ جو بھی ہم نے پڑا ہے تلاوت کیا ہے اس کی بدولت ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو پچیس لوگ حیکل کے سہن میں کھڑے ہیں ان کا کھڑا ہونا اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کیونکہ یہ حیکل کی طرف موں کر کے نہیں کھڑے بلکہ یہ مشرق کی طرف یعنی سورج کی طرف موں کر کے کھڑے ہیں اور یہ سجدہ خدا کو نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اور یہ روایت اسرائیل میں مصر سے لے کر چلی تھی اور اب تک یہ ان کے پاس تھی حالانکہ یہ سہن میں کھڑے ہیں حیکل کے سہن میں پھر بھی یہ سجدہ سورج کو کر رہے ہیں آج بھی ہمارے چرچز میں کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے بہت دفعہ کیا ہوتا ہے آتے تو ہم خدا کے حضور ہیں لیکن ہمارا دھیان کسی اور طرف ہماری سوچ ہمارے خیال کا مرکز کوئی اور بنا ہوتا ہے اور میں نے بارہا مردبہ بحیثیت خادم میں نے چرچز میں لڑکوں کو لڑکیوں کو موبائل یوز کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے وہاں پر انہوں نے اپنا خدا سورج کو بنایا ہوا تھا اور یہاں پر آج کے دور میں ہمارے چرچز میں لڑکوں اور لڑکیوں نے اپنا خدا اپنا موبائل بنایا ہوا ہے اور وہ اسی کو سجدہ کر رہے ہیں جب خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو ہمیں ہم پر یہ لازم ہے کہ جس قدر وہ قدوس ہے جس قدر وہ سر بلند ہے اسی قدر ہم نے اس کی پرستش کرنی اور اس کے نام کو جلال دینا اور اسے سجدہ کرنا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج ہم نے اپنا خدا اپنے موبائل کو ہی بنا لیا ہے دن رات صبح اٹھتے ہیں تو موبائل رات کو سوتے ہیں تو موبائل بستر پر موبائل باہر موبائل آتے جاتے موبائل بھئی یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اگر پہلی دنیا کو دیکھیں تو وہ تباہ ہی اس لیے ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے اپنا طریقے کار بگاڑ لیا تھا آج ہم نے بھی اپنی زندگی کا طریقے کار بگاڑ لیا ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں برکت نہیں ہے بحالی نہیں ہے شفاہ نہیں ہے اور ہم مارے مارے پھر رہے ہیں جس دن ہمارا قبلہ درست ہو گیا جس دن ہم نے خدا کی طرف رکھ کر لیا یاد رکھیں اس دن برکتیں بھی آئیں گی بہاریں بھی آئیں گی اور خدا کا دست شفقت ہمارے سروں پر ہوگا ہم بحال ہوں گے خوشحال ہوں گے اور اس کے نام کی ججے کار سے بھئے ہوگے عزیزوں دیان دیجئے گا کہیں آپ کے بچے یا آپ خود اس موبائل گارڈ کی طرف تو نہیں جا رہے اگر جا رہے ہیں تو اپنی سمت کو درست کر لیجئے اور اپنے خداوند خدا کے ہو جائیے کیونکہ اس وقت اس نے اپنے بیٹے کو آپ کے لیے بلیدان کیا تھا اس طرح خدا سے دور رہ کر اپنی زندگی کو بے برکتہ نہ بنائیں بلکہ خداوند کی طرف پھیرائیں تاکہ اسی کے نام کو عزت اور چلال دیں خداوند آپ کو آپ سب کو اس کلام کے وساط سے بڑی برکت اور سلام کی مجھے تینکیو ویرمچ پیس سب خداوند آپ کے ساتھ ہو بھائی شہزاد آپ شیئر کرنا چاہیں گے تو پلیس ضرور آپ کو جی ضرور میں خداون کے پاک کلام میں دیکھوں گا یہاں پر یوم ارکوم ہے وائز کی کتاب اس کا باروہ باب اور اس کی پہلی آئیسے ہم دیکھیں گے اور اپنی جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو یاد کر جبکہ برے دن ہنوس نہیں آئے اور وہ برس نزدیک نہیں ہوئے جن میں تو کہے گا کہ ان سے مجھے کچھ خوشی نہیں آمین یہاں خداون کے پاک کلام میں دیکھتے ہیں کہ جوانی کے دنوں میں ہی ہمیں خداون کو یاد کرنا ہے بڑھاپے میں تو سب ہی کر لیتے ہیں تو آدم اور ہوا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بلکل جوان ہی تھے جب ان سے گناہ ہوا انہوں نے وہ پھل کھا لیا جو خداون نے منع کیا تھا اور ابلیس نے ان کو اکسایا اور وہ پھل کھا لیا جو خداون نے منع کیا تھا باقی سب چیزیں وہ کھا سکتے تھے لیکن ان کی اٹریکشن صرف ایک طرف تھی آج بھی یوت کے لیے بہت کچھ ہے ایڈوکیشن ہے پیرنٹس ہیں فیملی ہے باقی فسیلٹیز ہیں لیکن ان کی کہ یہ وہ اس طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان جیسے پہلے آدم اور ہوا نے وہ پھل کھا لیا جو خداون نے منع کیا تھا آج بھی ہمارے نوجوان ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جو خداون نے منع کی تھی پان کھا رہے ہیں گٹکہ کھا رہے ہیں کچھ ماں باپ کی جان کھا رہے ہیں تو بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام جو تھے بہت سارے انبیاء کرام جوانی کے ایام میں ہی خداون کے ساتھ چلتے تھے اگر ہم یوسف نبی کی زندگی پہ گوھر کریں تو وہ لڑکپن میں ہی ایسے خواب اور رویا دیکھ رہے تھے خداون ان سے بات کھا رہا تھا اور خداون اس کے ساتھ تھا دعوت نبی کی زندگی پہ گوھر کریں تو وہ بھی بلکل ینگ تھے تقریباً کوئی چودہ پندرہ سال ایج ہوگی کہ وہ خداون کے ساتھ چلتے تھے اور خداون نے کہا تھا کہ میرے دل کے موافق شخص مجھے مل گیا ہے تو اگر ہم سیمول نبی کی زندگی پہ گوھر کریں تو وہ ان کی ایج تو بلکل کم تھی وہ تقریباً دس بارہ سال کے ہوں گے جب خداون نے آکے کہا تھا کہ اے سیمول اے سیمول تو وہ ایلی کاہن کے کمرے میں چلا جاتا تھا تو بلکل ینگ تھا بچہ تھا لیکن خداون اس کے ساتھ تھا آج کی اگر مسیحی نوجوان بھی ان انبیاء کرام کی زندگی پر گوھر کریں تو وہ بھی جوانی کے ایام میں خداون کے ساتھ چل سکتے ہیں اور خداون آپ کو پیار کرتا ہے خداون آپ کا خیار رکھتا ہے سب سے جو مین یا بڑا مسئلہ ہماری یوت میں ہے کہ ان میں غصہ یا پراؤڈنس یا ایسی کچھ چیزیں آ جاتی ہیں تو خداون کے کلاب میں لکھا ہوا ہے کہ پہلا پترس پانچ باب اس کی پانچویں آیت میں لکھا ہے کہ خداون مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے جبکہ فروتنوں کو سر بلند کرتا ہے جیسا کہ ہم نے ابھی آیت میں پڑھا کہ ہمبلنس میں سرفرازی ہے اور تکبر میں خداون کا مقابلہ کرنا ہے اس لیے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنی زندگیوں میں ہمیشہ آجزی اور خاک ساری رکھیں کیونکہ جھکے ہوئے جو درخت ہوتا ہے اس کو زیادہ پھل لگتا ہے تو اگر آپ ہمبلنس رکھیں گے تو خداون آپ کو برکت پر برکت دے گا گوڈ بلس یو تینکیو ویری مچ بھائی شہزاد خداون آپ کے ساتھ ہو بھائی سب بہت خوبصورت خدا کے کلام کو اپنے شیئر کیا ہے تینکیو ویری مچ آپ لوگوں کے پریشیس ٹائم کا خداون آپ کو بہت برکت دے آپ کے منسٹری کو خدا اور زیادہ پراسپر کرے اور جتنے لوگ اس وقت ہمیں واجھ کر رہے ہیں خداون آپ کے ساتھ ہو میں چاہتا ہوں کہ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور خدا کے خادم کے ساتھ مل کر میں چاہتا ہوں آپ کے لئے دعا کی جائے اگر آپ بیمار ہیں آپ پریشان ہیں اگر آپ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو میرا ایمان یہ ہے کہ جب خدا کے خادم آپ کے لئے دعا کریں گے اب ڈیفنیلی برکت کو رسیف کریں گے پیس سب پلیس آپ دعا میں ہمیں لیٹ کیجئے نہائیتی قدوس مہرمان زندہ اور عزوی خدا یسو کے قادر نام میں تیرے قدموں میں سربسجود ہیں اور تیرے حضور میں دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں میرے خدا تو قبول کر لینا پر بوجی اور آج اس پیارے خداوند پیارے وقت میں جب تیرے بندہ کے ساتھ مل کر ہم تیرے لوگوں کے لئے شفایت کرنے والے ہیں جتنے بیکنگ ٹی وی اس وقت دیکھ رہے ہیں پیرے خداوند تو ان کے ساتھ ہونا یسو کے قادر نام میں تیرے شفاہ دینے والی قدرت آج تیرے لوگوں میں سے گزر کرے میرے خدا اور تمام ویورز اپنی بیماریوں سے لاچاریوں سے پیارے خداوند شفاہ پاتے چلے جائیں تیرا جلالی ہاتھ ان پر بڑے میرے خدا تو اپنے بچوں پر اپنا دست شفقت رکھ میرے خداوند تاکہ نجاستوں لانتوں کا خاتمہ ہو بیماریوں لاچاریوں کا خاتمہ ہو پیارے خداوند تیرے لوگ تجھ میں شفاہ پا کر تیرے نام کی گواہی دے کہ میرے یسو نے مجھے چھوہ اور برکت دی ہے میں ہر بان خداوند منت کرتا ہوں نوجوانوں کے لیے جو آج بھی تیرا کلام تیری حضوری سے سادر ہوا ہے یسو کے قادر نام میں تو نوجوانوں کو بڑی برکت اور سلامتی بخش اور اس قابل کر کہ ہماری نسلوں ہماری نسلیں جو پیارے خداوند تیرے حضور میں بڑھ رہی ہیں پیارے خداوند وہ تیری تابع ہو جائیں تیرے کلام کو رسیف کریں اور تیرے کلام کے مطابق ڈھلتی چلی جائیں یسو کے قادر نام میں تیرا جلالی ہاتھ ان پر بڑا رہے یہ تیرے تابع ہوں تیرے فرمانبردار ہوں تیرے نام کو جلال دینے والے ہوں اپنے ماں باپ کے لیے گھر گھرانوں کے لیے قوم اور کلیسیا کے لیے باعث برکت ہوں نوجوان پیارے خداوند تیرا شکل کرتے ہیں پیارے خداوند تو ان کے ساتھ ہونا پیارے خداوند انہیں ان بھٹکی ہوئی راہوں سے واپس لیا اور پیارے خداوند ان سبھی بیمار لاچاروں کے لیے جو اس وقت امید کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ پیارے خداوند ان کے لیے دعای خیر ہوگی اور وہ برکت پائیں گے تو تیرا لہو میں ان پر مانگتا ہوں تمام بیماریوں لاچاریوں کو آج تو ختم کر کے اپنے لوگوں کے لب گواہی سے بھر موجزات سے بھر تاکہ تیرے لوگ اسی طور سے تیرے حضور میں بنے رہیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے قادر قدوس اور قوییسو نام میں آمین آمین تینکیو ویری مچ جی خداوند آپ کو بہت برکت دے اور امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ کے لیے باب برکت پروگرام تھا خداوند آپ کو بہت برکت دے اگر آپ کسی چرچ نہیں جاتے گا پھر میں دعاو دینا چاہتا ہوں آپ ضرور کنزومنگ فائر چرچ کا حصہ بن سکتے ہیں ہر اتوار جو ہے عبادت جو ہے وہ ہوتی ہے صبح دس سے لے کے بارہ بجے تک تو بی اپارڈ آف دو چرچ خداوند آپ کے ساتھ ہو اس ایڈ کو دیکھئے برکت پائیے اسٹیبلیس ویری بوری نئے پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی خداوند آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی